کیا نماز میں تکبیرِ تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ یہ حدیث کے جو الفاظِ صحیح مسلم کے جو روایت ہے کہ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا شَحْمَتِ اُوزِنَئِي تو اس میں اتنی بات ضروری ہے کہ کان کے جو لوہ ہے اس کے محاذات میں برابری میں ہاتھ آ جائے اور ہاتھ سے مطلب یہ امگھوٹا ہے کہ یہ کان کی لوہ کے محاذات میں آ جائے تو لگنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر محاذات میں آ گیا تو یہ بھی مستحب جو طریقہ ہے اس کی ادائیگی کے لئے کافی ہے البت یہاں ایک دوسرے بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کا اندازہ کیسے لگائے جائے گا کہ برابری ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس لئے فقہ اے کرام نے یہ قید ساتھ لگائی ہے کہ مَاسْسَنْ بِهِمَا شَحْمَتِ اُوزِنَئِ کہ ہاتھ کے جو انگھوٹے ہیں ان سے کانوں کی لوہ کو مصبی کرے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اس کی محاذات اور برابری حاصل ہو گئی ہے تو فقہان یہ جو بات فرمائے ہیں یہ بناور احتیاط ہے باقی جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ صرف محاذات میں آنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے اور یہ کافی ہے نیز یہ ہے کہ یہ حکم سنت کے درجے میں ہے اور یہ فقہنفی کے حوالے سے ہے تو اگر کوئی دوسرا کسی دوسری طریقے سے نماز پڑھ لیا ہو تو اس کے نماز کو مشکوک نہیں قرار دینا چاہیے بلکہ وہ باقی طریقے بھی صحیح ہے جو بھی احادیث سے ثابت ہے سب طریقے درست ہیں